السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں ہمیشہ کی طرح سے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج میں آپ کے لیے متن پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیں ٹائم ویس کیے بغیر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو مسالے چاہیے ان میں سے کچھ مسالے تو ثابت یوز ہوں گے اور کچھ مسالے ہم پیس کے اس میں یخنی میں شامل کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تین کپ چاول لیے جن کو میں نے دھو کے اچھے سے بھگو دیا ایک دو گھنٹے کے لیے اور میرے پاس تقریباً ون کیجی سے تقریباً تین پونٹ سے کچھ زیادہ گوشت تھا اور اس کے ساتھ میں نے 1.5 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور 1.5 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ لی ون کپ میں نے اس کے لیے یوگرٹ لیا تین سے چار تیز پات پتے لیے میں نے اور دو سٹیک میں نے دالچینی کی لی اور اس کے ساتھ میں نے دھنیا سابت تقریباً چار ٹیبل سپون لیا نمک میں نے 2 ٹیبل سپون جوز کیا اس کے لیے اور اس کے ساتھ میں نے اونین پورڈر تین ٹیبل سپون جنجر پاورڈر میں نے 1.5 ٹیبل سپون لیا اس کے ساتھ گارلک پورڈر میں نے 1.5 ٹیبل سپون لیا زیرہ میں نے 1 ٹیبل سپون لیا اور سونف کا پاورڈر میں نے 3 ٹیبل سپون لیا الائچیاں میں نے تقریباً پچیس کے قریب لی اور لونگ میں نے دس سے بارہ عدد لیے اس کے ساتھ میں نے ون فور ٹی سپون جائفل ون فور ٹی سپون ہی جواتری میں نے لی ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ لی میں نے تین عدد بڑی الائچی اور تین عدد ہی بادیان کے پھول ہم نے یوز کی ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا زافران آپ یوز کر سکتے ہیں خوشبو کے لیے کیورا وارٹر یوز کیا اس کے ساتھ میں نے روز وارٹر بھی گلاب کا ارک بھی یوز کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پین میں گوشت ایٹ کر دیا یکنی بنانے کے لیے اور گوشت ایٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں ہم ٹو این ہاف لیٹر پانی ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ثابت دھنیا اور دالچینی اور تیز پات کے پتے ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے پچھے وے مسالے تھے اور اس کے ساتھ جو ثابت مسالے تھے جن میں لائچی تھی لانگ تھا بڑی لائچی تھی کالی میرچ تھی ان سب مسالوں کو باقی کے ہم اچھے سے پیس لیں گے اور سب کو پچھے وے مسالوں کو اسی کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے بس پھر اس کو کور کر کے ہم اچھے سے پریشر کے اوپر ٹونٹی فور منٹ یا ٹونٹی فائف یا جتنا بھی آپ سمجھیں کہ اتنے میں آپ کا جو گوشت آپ نے لی ہے وہ گل جاتا ہے دی دیر اس کو ہم بنا لیں گے اس کی جکنی سی اور پھر دوسری طرف ہم تقریبا ون کپ آئل میں یا تھوڑا زیادہ جتنا بھی آپ لینا چاہیں اس کے بیچ میں ہم ایک بڑے سائز کی پیاز کٹی ہوئی شامل کر دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اور جب وہ ہلکے سے براؤن کلر اس کا ہو جائے گا تھوڑا ڈارک ہی رکھیں اس کو کیونکہ جتنا کلر اچھا پیازوں کا آپ کا ہوتا ہے آپ کے چاولوں پر اتنا اچھا کلر آتا ہے تو اس کو براؤن کرنے کے بعد آپ جتنا آپ کا ڈیزائر کلر ہو پیازوں کا تو اس کو آئل سے سیپریٹ کر لیں اور وہ پیاز کچھ ہم تھوڑے سے گارنشنگ کے لیے رکھیں گے انڈ میں جو چاولوں پر کریں گے اور کچھ پکانے کے دوران باقی کے پیاز جو ہم نے فرائی کیے تھے یوز ہو جائیں گے دوسری طرف ہماری یکنی ریڈی ہو گئی تھی گوٹ کی اور اس کو ہم نے گوشت کو سیپریٹ کر لیا اور یکنی جو تھی اس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا اور جو اس کی سارے مسالیں ہوں گے ان کو ہم سیپریٹ کر لیں گے اور وہ یوز نہیں ہوں گے اور ہماری جکنی اب یوز ہوگی چاولوں کے لیے تو اپنے ایک دو بڑی دیکچی میں جس میں آپ نے چاول بنانے اسی آئل کو جس میں آپ نے پیاز فرائی کیے تھے آپ ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بیچ میں آپ نے لسن ادرک کی جو پیس تھی وہ یوز کرنی ہے اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھوننے کے بعد جب ہلکی سی خوشبوس میں سے آنے شروع ہو جائے تو اس کے بیچ میں دہیں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو دہیں کے ساتھ بھونیں گے تب تک دو تین منٹ کے لیے جب تک دہیں کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا دہیں کا تو اس ٹائم پہ ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فرائی کیے تھے لیکن میک شور کر لیں کہ آپ نے تھوڑے سے سیپریٹ پیاز رکھیں ہیں گارنیشن کے لیے بچا کے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیازوں کے ساتھ اور دہیں بھی خوشبوس کا پانی ڈرائی ہو گیا تو اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کے بیچ میں گوشت ایڈ کر دیں گے اور ایک دو منٹ کے لیے گوشت کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے گوشت کے ساتھ بھوننے کے بعد پھر اس ٹائم پہ ہم اس میں اپنی جو ہم نے بنائی تھی جکنی اس کو ایڈ کر دیں گے اچھا جکنی کا یہ اندازہ ہے کہ میں آپ دیکھ لیں آپ کس طرح جیسے ایک میں نے تین گلاس چاول لیے تھے تو میں نے ایسے اندازہ کرتی ہوں کہ میں ایک گلاس کے اوپر ڈیٹھ گلاس پانی ایچ گلاس پہ وننہ آف گلاس لیا تو فورنہ آف گلاس میرے تقریبا سارے چار گلاس جکنی میں نے اس میں ایڈ کی ہے چاولوں کے حساب سے تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کا پانی کا اور چاولوں کا کیا اندازہ ہے کس طرح آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ کر لیں اور اس کے ساتھ میں نے سبز مرچ ایڈ کر دی اگر آپ ایک دو سبز مرچیں اس میں ایڈ کر دیں تو وہ بھی ایک اچھی سی خوشبو دیں گے اور فلیور دیتے ہیں اچھا سا چاولوں میں اور اس کے ساتھ ہی پھر جب آپ دیکھیں کہ یکنی کو بوائل آ گیا ہے تو اس ٹائم کے اوپر پھر اس میں آپ اپنے جو آپ نے پہلے سے ایک دو گھنٹے کلی بھگو کے چاول رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں اور اس ٹائم پہ اگر آپ تھوڑا سا زافران کے تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہے اس میں زافران تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ بس پھر اس کو آپ نے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا کور کر کے اور پھر آپ جب دیکھیں کہ چاولوں کا پانی ٹرائ ہو گیا ہے آل موسٹ تو اس ٹائم کے اوپر پھر آپ اس کو دم پہ لگائیں گے تو چلیں میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چاولوں کا پانی آل موسٹ ڈرائ ہو گیا ہے اب اس کو میں بالکل لو فلیم کے اوپر دم پہ رکھ دوں گی اور دم پہ رکھنے سے پہلے اس کے بیچ میں میں کیورا وارٹر ٹو ٹیبل سپون اور روز وارٹر ٹو ٹیبل سپون سپریٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر ہم نے جو ہم نے گارنشنگ کے لیے سیف کر لی تھی وہ ساری سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر اور تھوڑا سا گھی لے کے اس کو میلٹ کر کے ہم چاولوں کے اوپر دم پہ لگانے سے پہلے سپریٹ کر دیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہیں تو آپ اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس اس کو دم پہ لگا دیں فیفٹین ٹونی منٹس کے لیے اور آپ جب چیک کریں بیچ میں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دانہ اچھے سے چاول کا گل گیا تو بس آپ کے چاول ریڈی ہیں کھانے کے لیے آپ اس کو ڈیش اوٹ کریں اور انجوائی کریں آپ کو انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے بہت خوشبودار کسند کا پلاو یہ بنے گا کیونکہ اس کے بیچ میں روز وارٹر اور کیورہ وارٹر اور اس کے ساتھ ہی زافران بھی ایڈ ہوا ہے تو اس کی خوشبود آپ کو بہت ہی اچھی ڈیفرنٹس ہی لگے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بھی ہمیشہ کی طرح اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو تمز اپ دیں شیئر کریں اور سبکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم پیر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اخدافیز